جائے ہوتے جاکے وکڑا کسا دی مجال نہیں ہو چی آواز میں بولا بچے ہیں دے رون دی آواز تے آن دی یہ کاری صاحب بچے ہیں دے رون دی آواز آن دی یہ بچے نہیں تھے کسے وٹے دی آواز اوئے میں نہیں سنی تے دس دن اتقاف تے بیٹھو مدینہ شیف جاکے تے بندے نوں ایسے جوپلا کے جان دی اللہ کرے سادتہ حاصل ہو جیتے خوشی نل محفیل سجائی ہے نا تُسا یہ لیٹا نانیاں بڑا کرویں سارا کچھ سجانہ بڑا کرویں جو تو لبا تے درود آجائے یہ سب تو بڑا کرویں کہ میرے لبا نو حضور نے پسند کر لیا ہے ایک بری ملکے بولو ناظرہ نقش بندی صاحب ملکے آوہا اللہ السلام علی قیام نا 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 جڑا بندہ جواندرو گوگا نہ بولے جڑا بندہ ساڑھی کمپنی دانی نہ بولے جنہی تونچ سریعہ نہ بولے بندہ اوہ بولے جڑا مدینہ والدہ فقیر حد چکے بولے السلام حد چکے ہو درا کیمرے پا نبید ایک اوری کیمرہ موڑی ہے نا والا پتا لنگے کڑا کڑا نبیدہ ناکر مڑ کے ہاتھ چکے ہیں یہ موچ زبان نہیں ہے لدی پھر رکھن دا فائدہ کوئی نہیں ہاتھ چکے ہیں نا سرگاہت درود پڑھیں جی جی میں پڑھن دا حق بڑھتا ہے جی بسم اللہ ہٹے بندر ماں بھی اسلام اسلام نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے بولو اسلام حبیب اللہ حضرین نگرامی اے تُسی بولے سی تُسی ذرا نقشبندی صرف چھوپ رہو تو آڑی یہ بات سے سوڑا جی بولو یا اللہ جڑا ہاتھ چکے کبھے نہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اندہ ہاتھ ایسے رمضان جا کعبہ تھی دیوار رو لگے جاتے ہیں سلام ہاں ہاں پڑھو پڑھو ہاں اوہ پڑھو پڑھو جی بسم اللہ ساڑھا ایمان ساڑھا ایمان اور یقین ہے کہ حضور سانو بیخ دے بھی نہیں تا سوڑ دے بھی نہیں کی کہنا سی؟ سبحان اللہ کیا دے ادھر ایک وری ہو اچھا تو آڑے بولا نا منہوں تسلی ہو جاندی منہوں بڑا مانوات ہے میں دو جملے دیکھیں مائے کا گلے مہمان نو دینا ہے اس فقط تو آڑی طبیعت بنا نواز دے ساڑھا ایمان ہے کہ حضور ویخ دے بھی نہیں تا سوڑ دے بھی نہیں کادیسہ مسیح پنڈوچ حضور مدینہ ایمان فاصلہ پند بھنڈا ہے میں کہا جڑا آقا میراجی راہ دے جنت چھ سیر کر دیا ہوئے بلال حبچی دی مکہ تو قدمہ دی آواز سوڑ سکتا ہے آہا آہا اے دو مردی توڑ دا لاؤ چٹانکی دی زبان حلا کے زبان نہ کو منی طبیعت بڑے مطلق کو سنا ہوا کادریسہ مدینہ دور نیئے اسی اتھے پینڈج بیٹھے ہیں سرکار کیوں سنوڑ دے نے میں کہا میرے حضور فرما دے لیں کہ میں ماد پیٹ وچ سی عرشت جڑا رابطہ کلم چلدا سی آقا بلال حبشی دی قدمہ دی آواز جنہ چو سوڑ سکتا ہے آقا ڈیلہ بخشیاں والے نے مو چو سبان لہ دی آواز نہیں سوڑتا جی نقشمدی صاحب یا نمی مواروں کو ملا گے تو مقدر سے ملا گے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے یا رسول اللہ بسم اللہ سنی مادہ پتر حد چکے جدی مانے گھٹی میں سے نبیدی محبت پلا کے جوار کیتا نبیدی صدوان سے بولو یا رسول اللہ جتے میرے حضور دھڑے رائے وہ ترین دا صدا صویرہ ہے جتے میرے حضور دھڑے رائے وہ ترین دا صدا صویرہ ہے پچھ کبر دے آکا آکھنگے پچھ کبر دے آکا آکھنگے ہنو چھڑ دیو اے دیت میرے یارت سول اللہ یارت کاری جبیق صاحب گزمل سے بھی صاحب ایک چھوٹا جا واقعہ رتر ہندی میرے آقا دے کریم دے صحابی رسول بڑے انہا دی عمر سات سو سال ہوئی ہندوستان بچ رہتے سی پہلے شام جان شام تو پھر مکی میں مججج اعلان کرا دے ناجی جڑے بزارہ جو بیٹھے نے پھر دے پہنے آجو مائک جو بھی کہہ دیتا ہے جڑے کھڑے نے آجو جنہا نے آنا ہے وہ تھی آئے بیٹھے نے چھنٹ دیو توسی بس سرکار دی نظر کرم لیلہ یا رسول 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 رتن ہندی جملہ میرا سن لو تو میں اگلے مہمان نمائک دینا ہے وہ ہندوستان ویچھ رہن دے سی تجارت کر دے پہلے شام جان شام تو پھر مکیان چیرا میرے وقت تک نہ مزا لینا میرا جملے دا ایک دن بارش ہو رہی ہے مکیہ ویچھ مہو شدید بارش ایک چھوٹا جا بچہ ہے تے بکریاں چرا رہے ہیں بچہ چھوٹا ہے تے بکریاں چرا رہے ہیں بارش ہون دے نال ایک ندی بن گئی بکریاں اوہ ندی پار کر گئی ہیں پر بچہ سوچ رہے ہیں مکی میں پار کرا تے رتن ہندی بیکھ دے پہلے بچہ چھوٹا ہے ندی پار نہیں ہندی قریب گئے اٹھایا تے پار کروا دیتی کاری صاحب اوہ چھوٹے شہزادے نے جنہ چیرہ چاننالو بھی زیادہ روشن ہے پلٹ کے فرمایا جا تیری عمر زیادہ ہوئے جا تیری عمر ست وری فرمایا رتن ہندی دے اندر ٹوٹ پاجی شروع ہو گئی بچہ عمر دا چھوٹا ہے دوہوہ انجھ دن دا جیوے کوئی نبی دے رہے ہیں بکریاں لے کے اوہ بچہ چلا گیا رتن ہندی کھڑے بیکھ دے رہے پھر پتہ نہیں ہوں چیرہ کی دو نظر آئے ہیں ہندوستان آگئے چالیس سال گزر گئے اس واقعے نو ایک رات اپنے گھر دی چھت تو تے آرام کر رہے نے بیکھیا کہ چانر ٹوٹے آوی تو جڑے آوی آہا کیا باب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرین اگرامی جنابی حضرت اللہ مولانا کاری امتحاض حسین احساس صاحب دامن بکاتل خوشیہ ساڑے مہمان آل بدین تشریف لیا اینے میں دل دیا تھا کہ رہی ہیں آل آپنوں خوش آمدید کمانگا انشاءاللہ تعالی آپ بڑے وقت پہنچیں اور بڑے پیار دیں آل بڑی محبتہ لیا کے آئے نے اور انشاءاللہ تعالی اے بھی محبتہ لے کے جان کے ساڑی اگر لوگے حضرین اگرامی علامہ صاحب پہنچ چکے نے جی میں شیڈول دے مطابق میں پروگرام لے کے جا رہے ہیں میں اہمان آنوں میں بائک دے رہے ہیں سنن والا جملہ جی چالیس سال تو بعد دیکھیا کہ چانر ٹوٹے آہ تو جڑے آہ رتن ہی دی سوچی پہ گئے کہ قیامت ہے نہیں آن لگی چانر ٹوٹے آہ بھی یہ تو جڑے آہ بھی پتہ کر دے کر دے مکیج پہنچے کہ میرے آقا کریم دی میں فیل سجی ہوئی ہے میرے حضور دے یار بھی بیٹھے لے تے رتن ہندی بھی بیٹھ گئے میرے حضور فرما لگے دسو رتن ہندی تو اسی خیریت نہ لائے دا حکم کرو انہیں عرض کی تھی حضور میں تو آٹھے تھے ایمان لیانا چاہنا میں چاہنا میں انہوں ایمان اسلام قبول کرنے تو پہلے میں انہوں کوئی موجزہ بھی کھا دیو کہ میرے آقا کریم اسکر آ کے فرما لگے رتن ہندی آج تو چالیس سال پہلے وہ بچہ یاد ہی نا جنہوں ندی پار کروائی سی جی آقا جنہوں ندی پار کروائی سی اس بچے نے ساتھ وری کیا سی تیری عمر زیادہ ہوئے تیری عمر زیادہ ہوئے تیری عمر سات سو سال ہونی ہے میں محمدہ ایم موجزہ کافی نہیں جڑا تیرو بچ پنچے بخایا سی رسول اللہ یا حدیب اللہ یا رسول اللہ جینا بندہ ختمے نموت ایمان رکھتا ہے انہوں میں جملہ دے کے طبیعت سے کرنا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا اور تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں بولے نہیں بولے پورا پھینکو دے یا رسول اللہ جت میرے حضور دھڑے رائے وہ ترین دا صدا صدی رائے جت میرے حضور دھڑے رائے وہ ترین دا صدا صدی رائے وچھے قبر دے آقا آکھنگے وچھے قبر دے آقا آکھنگے انہوں چھڑ گے وچھے دیت میرے یا رسول اللہ حضرت میں انہوں بار بار مجبور کرنا ختم نبوت ایمان ہے کہ نہیں ہے تاجدار ختم نبوت دونے ہاتھ چک کے بولنا تاجدار ختم نبوت ہاتھ چک کے بولو تاجدار ختم نبوت ویڈیو بڑھ دی پہئیے پچھلے سارتی محفل بھی توانی یا یوٹیوب تے حجی بھی موجود ہے ساری دنیا بیکھ دیئے کہ ڈیرہ بخشیاں میں چکنے کنے نبی دیزت پیرا دیتا ہے ہونے ہاتھ او چکے کہ نبی دائیت پیرے دار ہے یہ علامہ صاحب اٹھ سکتے رہے نبی دیزت واسدے اور تسی بھی اٹھ کے آخری ورنی کہو آجا جدہ ختم نبوت ایمان ہے کہو یا رسول اللہ 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 تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت پل لانکے بول پورا پیٹ گوچے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت من کے بولو یا رسول اللہ علامہ صاحب پیر میں اجینا تسی نعرہ لایا نہ اٹھ کے اجینا جذبہ بکھایا ہے اور میرے حضور پڑے لاجپان نے پیر میرے علی شاہ صاحب نے فتوہ دیتا کہ قادیانی کافر نے انگریزہ نے تین سو دودہ پرچہ کروا دیتا کہ پیر صاحب ڈر جانگے فتوہ واپس لے جانگے کوئی ہو کیوں ڈرے جنہیں باما حضور نو پڑایاں ہو اور تسی باما اے میں نہیں چک دے اے باما بھی کسے نے پڑیا رہے تو چک دے ہو اے جڑا بول دے ہو اے بھی کرمے کی سیدہ دے تسی بول دے ہو آپ ڈرے نہیں پر مرید پریشان ہو گئے شام نو آپ نے اکٹھا کی تا سارے نو پرمانگو میں لیو تسی پریشان کی ہو گئے حضور تو آڑی تے تیزودہ پرچہ ہو گئے پرمانگو کے کیڑی گالے کہاں میں جاج جکے جانا ہے جاج نے پوچھ رہے انہوں تو مارے ہیں میں کماں گا نہیں وہ کبھی گگوا لیا ہو جنا پیر جی اس جملے پی بھی نہ بولے اٹھ کے آر جاوے پر پیدا کوئی نہیں آپ پرمانگو کے جدھوں میں انہوں پوچھے گا انہوں تو مارے ہیں میں مردے رکھاں گا اٹھ کے داسو تے انہوں اے مارے ہیں یا کسے ہور نے مارے ہیں سڑی اس سونے نل لگ گئیے سڑی اس سونے نل لگ گئیے جینا توڑنی باون مال آئے یارسو لے آ یارسو انا میں سب دوڑی مجود کی وچ میں ایک دعا دے رہی ہے یار اللہ جنا بندہ کمے نا یارسو اللہ جی دے کر پتر نہیں انہوں پتر دے جنا بیمار میں پھر جو میں پھر انہوں شفا دے جنا حد جکے کمے یارسو اللہ مولا او دا دنیا دا مداج نہ کری پھر یارسو اللہ یارسو اللہ یارسو اللہ یارسو اللہ یارسو اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نصبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نصبت نہیں میں سب کچھ خانج میں تیرا صداواں یارسو اللہ یارسو اللہ بہت شکریہ کوئی ہے نارا نوالا موسیقی